تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکپ فاروقی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈلائنز وزیر آزم کی بڑے بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت عمران خان کہتے ہیں حکومت غریبوں کے تحافظ پر کسی قسم کا سمجھوہتا نہیں کرے گی اغوانستان میں قیام عام کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کی موت طرف ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ طالبان عمن مہائدے پر دستخت کی تقریب میں پاکستان کو دعوت دی گئی ہے پاکستان کے بغیر یہ ممکنی نہ تھا کرونا کا شکار مریض کی حالت میں بہتری ماسک کی قلت اور ناجائز منافع خوری سے عوام پریشان صدر مملکت نے قوم کو ٹیشو پیپر سے مارکس بنانے کا طریقہ وضاہ کر دیا دلی میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے عالمی طاقتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے شیخ رشید احمد کہتے ہیں تنازہ کشمیر دنیا بھر میں اٹھائیں گے ایڈلائن صاحب نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے آلہ سطح اجلاس میں عوام کو رلیف دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے بجلی چوروں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کا رواہ یہ جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں توانائی کے شعبے میں عوام کو رلیف دینے کیلئے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور بجلی کے قیمتے کم کرنے کے لیے چوری کی روک تھام سے متعلق رپورٹ بھی وزیراعظم کو پیش کی گئیں اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ چند ہزار روپے بل دینے والے بجلی چوروں سے کروڑ روپے ریکوور کر لیے گئے ہیں اور اب بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور ہزاروں افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کا خیمیازہ غریب عوام کسی صورت برداشت نہیں کرے گی بڑے بجلی چوروں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے حکومت غریبوں کے تحافظ پر کسی قسم کا سمجھواتا نہیں کرے گی وزیراعظم عمران خان نے حکام کو مزید ہدایت کی کہ سیاسی مفاد کو بلائے تاک رکھ کر غریب کا تحافظ کریں سابقہ دوار حکومت میں بجلی چوری کرنے والوں سے ریاض بڑھتی گئی بڑے چوروں پر ہاتھ ڈالنے سے بجلی سستی ہونے کا موقع ملے گا کچھ بات کرتے ہیں امریکہ طالبان امن محایتے کے دستخط کی تقریب میں پاکستان کو بھی مدو کر لیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کو دعوت دیے جانے کی تزدیق کر دی مزید احوال اس رپورٹ میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کی محترف ہے امید ہے کل امریکہ اور طالبان کے درمیان امن محایتے پر دستخط ہو جائیں گے دنیا میں پاکستان کا تشخص ہو بھر رہا ہے جبکہ بھارت کو سبکی کا سامنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ امن محایتے پر دستخط کی تقریب میں پاکستان کو دعوت دی گئی اس سارے امن کا حصہ بننا پاکستان کے لیے بڑا احزاز و مخلصانہ کوششوں کا اعتراف ہے بھارت نے اخوان امن محایتے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اگر یہ محایتہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیں ابھی ہوگی کراچی اور اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تصدیق کے بعد ملک بھر میں خوف کی فضاء بھر قرار ہے جبکہ ہر چند ایک ناجائز منافع قوروں نے معمولی قیمت پر ملنے والے ماسک و مہنگی قیمت پر فروغ کرنا شروع کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس زیادہ پھیل گیا تو حج بھی متاثر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مو پر پہننے والے ماسک مہنگے ہو گئے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں انہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تشو سے ماسک بنانے کی بیڈیو چٹر پر ڈالی ہے بہتر قومیں مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے شکار کراچی کے شہری کا طبی معاینہ کیا گیا جس میں مریض کی صحت میں بہتری نظر آئی ہے حکام نے بتایا کہ متاثرہ مریض کو آج پاکستان آئے ہوئے آٹھ روز مکمل ہو گئے مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور وہ صحتیاب ہو رہا ہے حکام کا کہنا تھا کہ کرنٹینہ کا دورانیاں مکمل ہونے کے بعد متاثرہ شخص کو گھر منتقل کر دیا جائے گا جبکہ سن ہائی کورٹ میں کراچی میں ماسک کی قلت اور مہنگے دام و فروخت کے خلام درخواست دائر کی گئی ہے درخواست گزار ظلفکار علی نے موقف اختیار کیا ہے کہ کراچی میں ماسک موجود نہیں جو ہیں وہ مہنگے فروخت ہو رہے ہیں سماک کے دوران جسٹیت محمد علی مجرنیر مارکس میں کہا ہے کہ ماسک بیشنے کا نیا طریقہ نکالا ہے لوگوں میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے کرونا وارس کی ملک میں تزدیق کے بعد ماسک کے حکول کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد میڈیکل سٹورز اور دیگر بازاروں کی طرف رجوع کر رہی ہیں تاہم بدقسمتی سے ماسک کی قلت دانستہ طور پر پیدا کر کے ناجائز منافع خوری کی جا رہی ہے ایک شہری کا کہنا تھا کہ حکومت ماسک کی قلت کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کاروائی یقینی بنائے فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ڈرائی پورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈلی میں مساجد کو شہید کیا چھا رہا ہے سارا ہندوستان ہی کشمیر بن گیا ہے مسید احوال اس رپورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ڈلی میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے عالمی طاقتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے بھارتی حکومت انتہا پسندوں کی ترجمان بن چکی ہے پاکستان کو اس پر بہت تشویش ہے مسئلہ پوری دنیا میں اٹھائیں گے ہندوستان کے دل ڈلی میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے چالیس پچاس مسلمان ان تین دنوں میں شہید ہو گئے ہیں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے مقبروں کو شہید کیا جا رہا ہے قرآن کریموں کو آگ لگائی جا رہی ہے میں سپر پاور سے کہوں گا اور خاص طور پر امریکہ سے کہوں گا کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے انہوں نے کہا بجلی کا بوجھ غریب پر پڑا ہے عمران خان کو مہنگائی و بیروزگاری کا احساس ہے اتنی لوٹ مار کی گئی ہم فسے ہوئے ہیں سب سے زیادہ بوجھ غریب پر پڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے اس کو احساس ہے کہ بیروزگاری ہے میں ان وزیروں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو ایک مختلف تصویر پیش کروں بجلی کے پرائسز زیادہ ہیں لیکن ہم فسے ہوئے ہیں لوگوں نے اتنا لوٹا ہے اتنی لوٹ مار کی کہ ہم اتنے ڈیفارٹ ہو گئے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ملک ڈیفارٹ نہ ہو جائے پاکستان سپر لیگ کے دسوے میچ میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو باون رنس سے شکست دے دی ملتان میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے توس جت کر ملتان سلطان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ہوم ٹیم نے مقررہ آورز میں چھے وکٹو پر ایک سو ستاسی رنس بنائے کراچی کنگز کے لیے یہ حدف پہاڑ جیسے ثابت ہوا اور رنس کے انبار تلے ٹیم دب گئی ایک سو ستاسی کے جواب میں کنگز کی پوری ٹیم ایک سو چونتیس رنس پر ڈھیر ہو گئی کنگز کی جانب سے ایلکس ہیلز نے سب سے زیادہ انتیس رنس بنائے جبکہ امید عاصف نے بیس اور شرجیل خان نے سولہ رنس کی ایننگز کھیلی سلطانز کی جانب سے امران طاہر نے سب سے زیادہ تین شکار کیے شاہد افریدی اور سہیل تنویر نے دو دو جبکہ محمد علیاس مہین علی اور محمد عرفان نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی اس سے قبل سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ستاسی رنس کا حدف دیا سلطان کی جانب سے مہین علی اور زیشان اشرف نے پہلے ویکٹ پر ستتر رنس کی شراکتداری قائم کر کے ٹیم کی جانب سے بڑا سکور کرنے کی بنیاد رکھی بلتان سلطان کے کپتان شان مسود نے کہا تھا کہ ہم پہلے بھی بولنگ کرنا چاہتے تھے لیکن اب کوشش کریں گے کہ بڑا سکور کریں مزید خبروں کو بھی بلتان کا حصہ بنایں گے مگر اس فریق کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان